جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس ساتھ کے ایک متعین وقت میں اختلاف ہے یعنی کس وقت ہوتی ہے یہ گھڑی اس کے بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں جو مختلف ہیں واہم مسلم کی مفرد روایتوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایمان کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے مسلم کی حدیث کے مطابق ایمان کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ایمان کی خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے تو نماز بھی تو دعاوں کا مجہوہ ہے اگر اس دوران وہ گھڑی آ جاتی ہے اور آپ کا دل نماز میں حاضر ہے تو آپ جو بھی پڑھویں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ایمان کی خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ اثر کے بعد کی آخری ساتھ ہے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ اسے اثر سے لے کر غروبِ آفتاب تک تلاش کرو یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے فرمزی نے اس کے روایت کیا کونسی اثر سے لے کر غروبِ آفتاب تک حضرت اببکر اثرم نے کہا یہ احادیث دو وجہوں سے خالی نہیں یعنی اتنا اختلاف کیوں ہیں یا تو بعض احادیث بعض سے زیادہ صحیح ہوں گی یعنی ایک وجہ تو یہ ہے اور یا پھر یہ ساتھ مختلف اوقات میں منتقل ہوتی رہتی ہوگی جیسا کہ لیلت القبر رمضان کی آخری دس راتوں میں منتقل ہوتی رہتی یعنی ایک جمعہ کو مثلا خطبے کے دوران کی گھڑی ہے اور پھر کسی اور میں نماز کے بیچ کی کسی اور میں اثر کے وقت کی تو اس وجہ سے ایک وقت نہیں بتایا پھر تو کیا ہوتا اگر ایک وقت پتا چل جاتا بس اس وقت میں ہم تھوڑا سا اتمام کر لیتے اور باقی وقت بھول جاتے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے وقت ہوں یعنی اگر ایک کھڑی مس ہوگی تو اگلی پہ آپ کیچ کر لیں اس کو وہ مس ہوگی تو اگلی پہ چلے جائیں تاکہ بار بار دھیان رہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لئے اتنیو ساترکی